بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نائنٹ کلاس میتھامیٹکس کے جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں جو مختلف بورڈز میں مسلسل ہمارے پنجاب بورڈ میں پنجاب ٹیکس بک کی جو بک ہے اس میں جو آ رہے ہیں بار بار پیپرز کے اندر دو ہزار بارہ تیرے سے جب سے یہ بک آئی ہے تب سے لے کر ابھی تک والے جتنے ایم سی کیوز بار بار ریپیٹن آیا ہے نا بوسٹ ان تمام کو ایک جگہ پر کٹھا کر دیا ہے یہ تقریباً ہنڈر سے قریب ہیں اور ان تمام کوسٹنز کا اب ہم سلوشن کرنے لگے ہیں تو آپ لوگ اس کو ون بے ون سمجھیں مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے جہاں پر آپ کو کچھ ڈاؤڈ لگے وہ آپ مجھ سے شیئر کریں گے ٹھیک ہے اب پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس وہ کہتا ہے کہ اس کے روٹ پلس بیس کے روٹ ایک دفعہ پلس میں ہے ایک دفعہ مائنس میں ہے ہم نے ایک فارمولا پڑھا تھا کہ اگر ہمارے پاس ایک دفعہ ویلیو پلس کی ہو اور ایک دفعہ ویلیو مائنس کی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں فرسٹ والی ویلیو کا سکیر اور سیکنڈ والی ویلیو کا سکیر یہ ہوتا ہے نا فارمولا اب بالکل یہی والی چیز ہم یہاں پہ پلائے کر دیں گے یہاں پہ آپ کے پاس دیکھیں ایک دفعہ پلس میں ایک دفعہ مائنس میں جو ویلیو لکھی ہوئے اس پہ سکر روٹ کا سائن آیا ہوا ہے تو کچھ فرق نہیں پڑتا یہاں پہ بن جائے گی ساری وہی سیچویشن بن جائے گی دیکھیں ایک پر ویلیو پلس کی ایک پر ویلیو مائنس کی آگے بھی اس طرح کے ایم سیکیوز جب بھی آئے جب آپ پاس صرف سائن کا ڈیفرنس ہو تو آپ نے فارمولا یہی اپلائے کرنا ہے اب دیکھیں ایک پلس کے ایک مائنس کا تو کیا کریں گے فرسٹ والی ویلیو کا سکیر پلس مائنس مائنس سیکنڈ والی ویلیو کا سکیر یہ کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس کیا بچ رہا ہے صرف اے مائنس بی یہی آپ کا اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اے مائنس بی مل جائے گا اے مائنس بی یعنی کہ ہمارا سی اپشن ہے یہ جو میں آپ کو بھی کروا رہا ہوں جس بچے کو یہ سورٹ فرم چاہیے ہو اس کا لنک میں نیچے دے دوں گا ایک گروپ ہے اس گروپ کو جوائن کر لیں وہاں پہ بھی آپ کو یہ سورٹ فرم مل جائے گی اور ویسے ایک ویب سائٹ ہے اس پہ بھی اس کے لنک مل جائے گا وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا سلوشن کاپی بھی آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب اس کے اندر بہت بڑا ڈاؤوٹ ہے کچھ بچے اگر مارڈل پیپر میں دیکھتے ہیں یا کہیں کی بک وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو آنسر بائنس بھی دیا ہوا ہے بک والے نے اس کا نن اف دیوز دیا ہوا ہے اس کو میں کلیر کر رہا ہوں اس کا سلوشن بتا رہا ہوں کہ اس کو کیسے ہم سالوڈ کریں گے کہ اس کا آنسر ہمارے ساتھ اس کو سیٹیسفائے بھی کرے گا دیکھیں آپ کے پاس ایم سی کو دیکھتے ہیں 3-4x less than equal to 11 اب یہاں سے آپ نے x کو find کرنا ہے simplify کریں گے یہ پلس کا 3 ہے اتر جا کر کے ویسے اس کو لمبی وہ ہم پلی لکھتے ہیں ایڈیشن سبٹیکشن کیا ایڈ کرنے کیا سبٹیک کرنے لیکن یہاں پہ میں ڈیریکٹ کر رہا ہوں یہ 3 اتر جا کر کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا اور مائنس 4x less equal to کیا آ جائے گا 8 مائنس 4 کو اگر ہم تو ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ جو انیقالیٹی کا سائن ہے یہ بھی چینج ہو جاتا ہے اس کا پتہ ہے نا اب اس کو دیکھیں 4-1 4-4-4-2 تو آپ کے پاس آرہے x is greater than r equal to 2 بلکہ یہ مائنس 2 اب آپ کے پاس یہ آنسر آرہا ہے x is greater than equal to مائنس 2 یہاں پر ایک اس نے آنسر دیا بھی ہوئے مائنس 2 مائنس 2 اس کا آنسر لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں کیوں اس لیے کہ اگر ہم اس مائنس 2 کو اٹھا کے اس چیک کریں انیقالیٹی میں چیک کریں تو 3-4 x کی جگہ پر اگر میں مائنس 2 ریپلیس کر دیتا ہوں less equal to 11 تو یہ بنتا ہے 3 minus minus plus 4 to the 8 less equal to 11 اب دیکھیں 11 less are equal to 11 equal to تو ہو سکتا ہے 11-11 کے لئے less تو نہیں ہو سکتا 11-11 کے equal تو ہو سکتا ہے لیکن less نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے ایک condition satisfy کر رہی ہے دوسری نہیں کر رہی تو آپ اس کا result جب لگائیں گے تو کیا لگائیں گے none of these لگائیں گے چلے رہے یہاں تک بات next mcqs پہ چلتے ہیں next میں کہتا ہے the order of matrix اب order جب نکالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پہلے ہم روز کو دیکھتے ہیں پھر columns کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس order کیا آرہی ہے اس کا 1 by clear یہاں تک اس کے بعد کہتا ہے distance between point 0-0 and 11 اب اس کو آپ دیکھیں کیسے کرنے 0-0 and 11 اب ان دونوں کا distance نکالیں گے تو وہ distance formula جو ہم نے chapter 9 میں پڑا ہوئے distance formula میں کیا کہ آپ کو بتا دیتا ہوں distance کا formula کیا ہوتا x2 minus x1 scale y2 اب اس کا distance میں put کریں گے دیکھیں یہ x1 y1 یہ x2 1-0 آ جائے گا یہاں بھی 1-0 آ جائے گا اس کا بھی scale اب scale root آپ لے لیں 1-0 کریں گے تو 1 power 2 اور یہاں بھی 1 power اوپر scale root ہے 1 کا scale 1 اور 1 کا scale 1 تو کیا آرہا ہے 1 plus 1 2 کا scale root تو آپ کے بعد distance کے آرہا ہے scale root 2 تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کا option کیا بن رہا ہے d d is correct option اس کے بعد کہتا ہے inner triangle there can be only one کیا right angle acute angle supplementary angle یا none of these اس میں سے کون سا option سا ہی ہوگا آپ کو لگ رہا ہوگا کہتا ہے کہ inner right inner triangle کسی بھی triangle میں there can be only one صرف ایک ہی ہوتا ہے کیا right angle right angle کیا ہوتا ہے 90 کے angle acute angle کون سا ہوتا ہے جو 90 سے چھوٹا ہو supplementary angle کون سے ہوتے ہیں جن کو پلس کرنے سے vanity آئے none of these کا مطلب کوئی بھی نہیں تو اس میں سے کون سا option آپ کو صحیح لگ رہا ہے right angle شاہ right angle آپ کو ایک اچھا option ہے کہ آپ کے پاس کسی بھی triangle میں صرف ایک ہی 90 کے angle ہوتا ہے ایک سے زیادہ 90 کے angle ہو نہیں سکتے کیوں نہیں ہو سکتے بجھلا پتا ہے اگر آپ ایک تو پہلے یہ پتنا نہیں کہ جب بھی ہم کوئی triangle دیکھتے ہیں جیسی بھی اب اگر ہم ایک angle 90 کا بنا لیں گے for example یہ triangle کی میں نے ایک لائن لگائی اور 90 کا angle بنائے 90 کا angle ہے straight بنتے ہیں تو باقی 90 کا angle بچ گیا ایک تو 90 بن گیا اب دوسرا 90 یہاں بنا دیتے ہیں وہ بھی straight بن جائے گا تو دو 90 کے تو بن ہی نہیں سکتے ایک 90 کا بنے گا دوسرے دو جو ہیں وہ 90 سے چھوٹے ہی ہوں گے وہ بڑے نہیں ریشو کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا ریشو جب ہم لکھتے ہیں 3 ریشو 5 اس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا جیسے ہم 4 کلومیٹر لکھتے ہیں یہ اس کا یونٹ ہے 3 ریشو 5 جب ہم لکھیں گے تو اس کے ساتھ کوئی یونٹ نہیں لگا سکتے ہیں ہاں یہ ہے کہ ریشو بنانے سے پہلے جیسے اگر ہم کوئی ریشو بنانا چاہتے تو ان دونوں کی ریشو نہیں بنیں گی پہلے ہمیں کلومیٹر کو میٹرز میں کنورٹ کرنا پڑے گا پھر ریشو میں ہم لکھتے ہیں یعنی ریشو بنانے سے پہلے دونوں کے یونٹ سیم ہونے چاہیے کیا مطلب اگر آپ کے پاس ایک فور ہنڈر روپیز ہیں اور ایک فائیو ہنڈر روپیز ہیں تو آپ ان کی آپس میں ریشو بنا سکتے ہیں ریشو میں لکھتے ہوئے آپ یہ آرس نہیں لکھیں گے یعنی نو یونٹ بھی اگر آپ اپشن آجائے کہ آپ لکھیں گے ریشو ہے نو یونٹ کلیر ہو گئے یہاں تک پھر کہتا ہے ہی نا پیرللگرام اپوزٹ سائٹز آر اب پیرللگرام کی شیپ کیسی ہوتی ہے پہلے ہمیں پیرللگرام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے پیرللگرام ایسی شیپ ہوتی ہے پیرللگرام اس شیپ کے اندر اگر آپ خور سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ والی سائٹ اس کے پیرلل ہوتی ہے اور کانگرینٹ بھی ہوتی ہے یعنی برابر بھی ہوتی ہے یہ والی چیز اس کے پیرلل ہوتی ہے اور کانگرینٹ ہوتی ہے یہ والی انگل اس کے کانگرینٹ ہوتا ہے کانگرینٹ مطلب ایکول میں ہی ہوتا ہے برابر ہونا اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر ہم ایک ایسے لائن دروہ کریں تو اس کو بولتے ہیں ڈائیگنل اب یہاں پر اس کے اندر اگر آپ دو ڈائیگنل دروہ کرتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو انٹرسیٹ کرتے ہیں ایک جگہ پر ملتے ہیں یہ تین چار چیزیں تھیں میں نے آگے ہیوز ہوں گی میں نے اس لئے آپ کو ایک بھر بتایا اب آگے ہم چلتے ہیں اس کو ون بائی ون کرتے جاتے ہیں اب یہاں کہتے ہیں ہی ناپرالگرام اپوزٹ سائیڈز آر کانگرینٹ اپوزٹ ناٹ ایکپل یا نن آف دیس کیا آئے گا کانگرینٹ کلیر یہاں تک کانگرینٹ پھر کہتا ہے کانگرینٹ فگر ہیو ڈیش ایری اب کانگرینٹ فگرز کیسی ہوتی ہیں دو فگرز ایسی کانگرینٹ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا یہ والی چیز اس کے کانگرینٹ مطلب برابر ہے برابر کے ورڈ میں ہی آتا ہے کیونکہ ہمارے پاس میجرمنٹ نہیں ہوتی تو ہم اس کو کانگرینٹ بولتے ہیں نیچر میٹرک اندر اب فار اگزیمپل آپ کے پاس ایک ٹرائنگل یہ ہے اور ایک ٹرائنگل یہ دو ٹرائنگل ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اگر یہ دونوں ٹرائنگلز کانگرینٹ ہیں تو پھر ان کا ایریا کیا ہوگا وہ بھی تو سیم ہوگا کانگرینٹ ہوگا یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کانگرینٹ فگر ہیو ڈیش ایریا سیم ڈیفرنٹ پیرلل یا نن اف دیز سیم آئے گا کلیر ہو گیا اس کے پاس ایم سی کو نمبر نائن ہے ایکس ٹو مائنس فائی ایکس پلس سکس یہ آپ کے پاس نے ایک سمجھے چپٹر نمبر فائی سے آیا ہوئے فائی پنٹ ٹو کے اندر کوسٹن نمبر ہم نے ٹو اور ٹری اور فور اس نے کیا آگے سکس میں پورے یونٹ میں ہی فیکٹریزیشن ہی ہے تو سکس کیسے فیکٹر بنانے کہ فائی آجائے فیکٹریزیشن اب ان دونوں میں ایکس کو کامل لے لو کیا بچ جائے گا ایکس مائنس 3 ان دونوں میں ٹو کو کامل لے تو کیا بچ جائے گا بائنس ہے باہر تو اندر کیا بچ جائے گا ایکس مائنس 3 اب ایکس مائنس 3 جو ہے وہ بریکٹ میں سیم آگیا اسے آپ ایک بار لکھنے اور ایکس مائنس 2 کو آپ ایک بار لکھنے تو یہوں آپ کے پاس آنسر آیا ایکس مائنس 3 اور ایکس مائنس 3 اچھا جی نیکسٹ ایم سی کیوز ہے بائی سیکشن بائی سیکشن بائی کا مطلب ہوتا ہے دو سیکشن مطلب حصے بائی سیکشن مینز تو ڈیوائیڈ انٹو ڈیش ایکوال پارٹ کتنے ٹو تری فور یا فائف کیا انسر آئے گا ٹو بائی سیکشن مطلب دو حصے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ٹھیک ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا اس کا مطلب ہے ٹو ہی آئے گا یہاں پر سمپل سا ایم سی کیوز ہے آگے کہتا ہے دائیگنالز آف پیلگرام ڈیش ہی جہے در جو ڈیگنالز ہم ڈراؤ کریں گے جیسے میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے یہاں پر ڈیگنالز ڈراؤ کی ایک ڈراؤ کی ہے اور ایک ڈراؤ کی ہے ان دوڑوں نے دوسرے کو کیا کیا ہے بائی سیکشن کی ہے ٹھیک ہو گیا ٹرائی سیکشن کا مطلب ہے تین حصوں میں کٹ کرنا تین جگہ سے بائیسیکت رائیٹ اینگل رائیٹ اینگل پہ نہیں کرتا صرف بائی سیکشن کیا لگاگے بائیسیکت نیکسٹ ایم سی کے گوز ہمارے پاس ہے ایم سی کے گوز نوبر ٹویل وہ کہتا ہے ایکس منس وای وائی پلس ون ایکول تو اس دن ایکس وائی کی ویلیو کیا ہوگی اب یہاں سے ہم نے ایکس وائی کی ویلیو نکال گیا دیکھیں یہ چپٹر نومبر ایٹ یا نائن کا ایم سی کے گوز ہے کیا ہے جی ایم سی کل نمبر ٹویل میں کہتا ہے آپ کے پاس ہے ایکس منس ون اور وائے پلس ون ایکول ٹو زیرو دیو اس کا ہم نے آنسر نکالنا ہے اب آنسر نکالنا ہے کہ ایکس اور وائے کی ویلیو کیا ہے پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس اب دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس قوم نظر آ رہا ہے اس کے اندر جب پہلا حصہ ہوتا ہے نا یہ والا کسی بھی پوائنٹ پہ جب ہم ایسے پوائنٹ ٹو تھری لکھتے ہیں پہلے حصے کو ہم بولتے ہیں ابسیسہ اور دوسرے حصے کو بولتے ہیں آرڈینیٹ ابسیسہ ابسیسہ کی ایکول ہوتا ہے اور آرڈینیٹ آرڈینیٹ یعنی پہلا حصہ پہلے کی ایکول ہوگا دوسرا دوسرے کی کیونکہ درمیان میں ایکول لگا ہوگا ہے اب کیا ہوگا ہم ایکس منس ون کو کس کے ایکول کر لیں گے زیرو کے یہ جو ایکس منس ون ہے پہلے والا یہ زیرو کے ایکول آیا اور y پلس 1 کس کی کوئل آئے گا یہ بھی 0 پلس یہ مائنس کا ونودر اگر کیا ہو جائے گا اور یہ پلس کا ونودر اگر کیا ہو جائے گا تو پوائنٹ x y جب آپ لکھیں گے تو پہلے والی ویلی کو لکھیں گے پھر دوسری کو لکھیں گے یہ آپ کانسر آدھیں بات سمجھ جائیں اب دیکھتے ہیں اس میں اس کا کون سا آپشن صحیح بنتا ہے کیا بننا ہے 1 مائنس 1 تو آپ کے پاس آرہا ہے 1 مائنس 1 کلیر اب لاغ پی مائنس لاغ کیو جب لاغ میں دو ویلیز مائنس ہوں تو ان کو کیا کرتے ہیں دیوائیڈ کرتے ہیں تو لاغ پی بائی کیو آئے گا لاغ پی بائی کیو دیکھیں یہ پہلا پہلا آپشن نہیں لکھا ہوئے یہ ہے آپ کانسر کلیر یہاں تک اب کہتے ہیں hcf of p3q مائنس pq3 پی 5q2 یہ آپ کے پاس چپٹر نمبر 6 اس کو میں سال کر کے آپ کانسر دیتا ہوں mcq نمبر کونسر ہے 14 p3q مائنس pq3 پی 5q2 مائنس p2q5 یہ ہمارے پاس پسچن ہے اب کیا ہوگا اس کا سلویشن دیکھیں ہم اس کا hcf نکالنا چاہتے ہیں hcf hcf کا مطلب کیا ہوتا ہے highest common factor کیسے نکلے گا common factor نکالیں گے اس کا بھی اس کا ان دونوں میں کچھ common نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو دیکھو پی کیو اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے جب اس کا اور اس کا پی کیو نکل جائے گا تو یہاں کیا بچ جائے گا اور ان دونوں کو دیکھو ان دونوں میں کیا common ہے p2q2 p2 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے q2 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اور نکلنے کے بعد بات ہی کیا بچ گیا p3-q2 یہاں دیکھ لئے اچھا اب یہ pq یہ p2q2 جو ہے اس کو ایک بار پلس میں لکھ دیں ایک بار مائنس میں لکھ دیں اسی طرح اسی طرح ان کو دیکھو اس کو p ڈبل لکھ سکتے ہیں اور q کو بھی ڈبل لکھ سکتے ہیں یہ p3q3 ہے اس کا فارملا کہ پی مائنس q پلس پی کو پلس کیو سکر اب اس میں اور اس میں common نظر آ رہا ہے کچھ آپ کو کیا common ہے ایک پی اور ایک کو اور ایک پی مائنس q بھی دونوں میں common ہے یہ آپ کا ازلڑوں کا پی کیو انٹو پی مائنس کیو پی کیو انٹو پی مائنس کیو یہ آپ کا ازلڑے ہے بی پارٹ اس کے بعد کہتا ہے ہم سی کیو نمبر فیفٹینے ایمجری پارٹ آف مائنس آئیوٹا انٹو تھری آئیوٹا پلس ٹو مائنس آئیوٹا انٹو 3 ایوٹا پلس اس کا ہم نے ایمیجنری پارٹ بتانا ہے ایسا کوئی بھی کمپلیکس نمبر جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں دو حصے ہوتے ہیں ایک کو ہم ریل پارٹ بولتے ہیں ایک کو ایمیجنری پارٹ بولتے ہیں جیسے ہمارے پاس z ایکول to a پلس b ایوٹا ہے اس میں ریل پارٹ کونس ہے a اور ایمیجنری پارٹ کونس ہے b لیکن اس میں دیکھیں اس طرح کی سٹینڈر فارم نہیں بنی بھی پہلے اس کو سٹینڈر فارم بنائیں گے اس کو اب اندر ملٹی پلائے کر دیں یہ اس سے ملٹی پلائے ہوگا تو کیا بنے گا مائنس 3 ایوٹا پاور 2 اس کو ملٹی پلائے کریں گے تو کیا ہے گا مائنس 2 ایوٹا یہ مائنس 3 ایوٹا سکیت کی علیوی کتنی ہوتی ہے مائنس 1 اور مائنس 2 ایوٹا مائنس 1 اس پلس 3 مائنس 2 ایوٹا اس میں دیکھو ریل پارٹ کونس ہے اور ایمیجنری پارٹ کونس ہے minus two is correct option point minus three minus three lies in quadrant یہ کون سے quadrant میں ہے quadrant والی کہانی بھی آپ کو سمجھائیو یہ پہلے یہ دیکھیں quadrant کہاں ہوتا ہے یہ آپ کے پاس x axis ہوتا ہے یہ آپ کے پاس y axis ہوتا ہے ایسے ہم first quadrant بولتے ہیں یہ ہمارے پاس second quadrant ہے یہ ہمارے پاس third quadrant ہے یہ ہمارے پاس fourth quadrant ہے ایسے ہوتا ہے پیٹا اب first quadrant کے اندر یہ جو آپ کے پاس حصہ ہے یہ پہلے بھلا اس میں x بھی positive ہوتا ہے اور y بھی positive ہوتا ہے یہ second quadrant اس میں x negative ہوتا ہے اور y کیا ہوتا ہے positive third quadrant میں x بھی negative اور y بھی negative fourth quadrant میں x positive اور y کیا ہوتا ہے negative اب آپ کے پاس جو question دیا ہویا اس میں دیکھو x اور y دونوں number negative ہیں جب دونوں number negative ہیں تو کون سے quadrant میں ہوگا first میں second میں third میں third میں third میں تو آپ کے پاس third quadrant اس کا صحیح جواب آگے کدھر گیا یہ اب وہ کہتے ہیں triangle has angle triangle tri angle میں کتنے angle ہوتے ہیں tri angle میں کتنے angle ہوتے ہیں 3 دیکھو simple سی بات ہے اتنا سان ہے try کا ملوہ ہوتا ہے 3 angle کا ملوہ ہوتا ہے 3 angle a triangle has dash angle 3 angle آ جائیں گے کہاں گیا c option is correct one angle on the base of an isosilis triangle is 30 کہتا ہے جو ہمارے پاس isosilis triangle ہوتی ہے اس کا base angle 30 ہے what is the measure of its vertical angle اب یہ vertical angle کیا ہوتا ہے اور base angle کیا ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں پتا ہونے چاہیے آپ کو اور isosilis triangle کونسی ہوتی ہے دیکھو ایسی triangle جس کے دو angle same ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں isosilis triangle ٹھیک ہے دیکھئے ایسی shape ہوتی ہے اب اس کے اندر یہ والا angle اس angle کے equal ہے اب یہ ہیں base والا base اس کی یہ والا angle base angle کراتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں base angle ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ vertex ہے کیا ہے vertical angle بھی بولتے ہیں اس کو vertical angle اب یہ والا angle 30 ہے یہ والا angle 30 ہے total ہوتا ہے 180 اب اگر ہم 30 plus 30 60 میں سے منس کر دیں تو کیا بات گیا 120 اس کا مطلب یہ والا angle کتنا ہوگا 120 نہیں تو 120 بکری آپ لگائیں نشان 120 آپ کو correct option the bisector of the three angle of triangle are کیا ہوتے ہیں concurrent اب یہ کہاں پڑھا ہے یہ theorem میں پڑھا ہے آپ نے اور اس کی figure بنا کے دکھاتا ہوں آپ کو اگر ہم ایک triangle لے لیں اس کے angle کا bisector draw کرنے bisector مطلب angle کو بالکل درمیان سے cut کرنے اس angle کا bisector draw کرنے یعنی اس کے بلکل درمیان سے cut کرنے یہ angle draw کر اس کے بھی درمیان سے cut کرنے یہ سب کے سب ایک جگہ ملیں گے اور جہاں جب ایک جگہ مل رہے تو سب بولتے ہیں concurrent point یہ ہے statement کہ the bisector of the three angle of a triangle are concurrent clear اس کے بعد 20 ہمارے پاس this is called this is called is called dash matrix یہ کون سا matrix ہے کیا یہ zero matrix ہے یہ null matrix ہے کیا unit matrix ہے no unit matrix میں یہاں one one ہوتا ہے کیا یہ scalar matrix ہے yes یہ scalar matrix ہے scalar matrix میں ہمارے پر ڈیگلے entry same ہوتی ہیں next میں کہتا ہے ورکے ڈو پہ ڈیوائیڈ کرو گے تو پہلے zero ہو گیا اور یہاں پہ دیکھو minus two plus two کریں کہ zero تو اس کا منبز zero zero آپ پہ انتر رائے گا ڈیش پوائنٹ ڈیٹرمن ڈیٹرمن آلائنگ جب لائن بناتے ہم یوں کر کے کتنے پوائنٹس کو آپس ملاتے ہیں دو پوائنٹس کو ہمارے بات two پوائنٹ ڈیٹرمن لائن ٹھیک ہو گیا sum of interior angle of triangle is کسی بھی triangle کے ساری internal angle کو پلس کرے تو کتنا آتا ہے کسی بھی triangle کے سارے angle کو پلس کرے تو کتنا آتا ہے ڈیش سکتی آتا ہے ڈیش دیر پہلے solve کریں گے یہ کیا لکھا ہو ہے ہمارے پار two a b into iota plus iota scale اب دیکھیں یہ two a b ہے یہ iota scale کی value کیا ہوتی minus 1 یہ minus 1 ہو جائے گا clear یہ ہو جائے 2 b iota اس کو multiply کریں گے تو minus 2 a b اب بتانا ہم نے کیا ہے is the scale rectangle triangle triangle کیا بلا ہے یہ پہلا گرام ہے rectangle rectangle کا فارمولہ ہوتا ہے length multiply by width length length here and width is here six four are twenty four six four twenty four centimeter centimeter سے کریں گا centimeter scale بھی آئے گا یہ دیکھیں آپ کے پاس three plus two three minus two دونوں آپ پس multiply پہلا پہلا مصی کیا تھا three plus square root two اور three minus square two ایک بار plus میں ایک بار minus میں تو کیا کریں گے first value value کا scale اور second value 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 scale یہ cut off ہونے کے بعد nine minus کیا آگئے two تو answer کیا رہا ہے 7 اس کا correct option کیا رہا ہے 7 اس میں کہتا ہے x equal to 0 is a solution of inequality یہ دیکھنے یہ سمجھنے والا question ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں سے کون سا ایسا آپ کے پاس answer ہے کون سا سوال ہے جس کو solve کرنے سے x equal to 0 جو ہے inequality کو مطلب satisfy کر لے اور یہ اس کا solution ہو دیکھیں میں چار option لکھوں گا ہمارے پاس x t value کتنی ہے 0 پہلا option دیا x greater than 0 دوسرا option دیا 3x plus 5 less than 0 third mcu میں کیا لکھا ہو x plus 2 less than 0 4 میں کیا لکھا ہے x minus 2 less than 0 اب یہ چار جواب ہیں ہمارے پاس ان چاروں کو میں one by one سمجھاؤ گا غور سے دیکھنا x کی value اگر میں یہاں 0 لکھتا ہوں تو 3 multiple 0 0 0 plus 5 is less than 0 کیا یہ بات صحیح غلط ہے 5 0 سے برابر ہوتا ہے تو اس نے تو کہا 5 چھوٹا ہے اس کا مضبط یہ والی کہانی بھی غلط ہے 3rd mc gus پہ آتے ہیں اگر یہاں پر 0 لکھتے تو یہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا مطب یہ والی بات ٹھیک ہے یہ آپ کا answer ہے اس کے بعد کہتا quaderiliteral having each angle equal to 90 is card کہتا quaderiliteral کیا ہوتا ہے سب سے پہلے اردو میں ہم اس کو بولتے چکور چکور چار سیڈ والی shape quaderiliter ایسی shape جس 4 sides ہوں دیکھو اب آپ کے پاس parallelogram میں نے بنایا تھا کچھ در پہلے ایسا parallelogram ہوتا اس کی کوئی angle 90 کا نہیں یا تو rectangle ہو سکتا ہے جس سارے angle 90 کے ہوتے ہیں یا پھر آپ کے پاس scale ہوتا جس سارے angle 90 90 ڈگری کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس نے کون سا option دیا دیکھتے ہیں کیا وہ parallelogram ہو گا نو parallelogram کا کوئی angle 90 کا نہیں ہوتا rectangle yes rectangle آپ کا صحیح option ہے کیونکہ triangle اور right triangle میں تو ایک angle ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی پتہ نہیں کچھ بھی ہوسکتا ہے any point on the bisector of an angle is dash from itself any point on the bisector of an angle is equidistant equidistant ہوتا ہے یہ آپ کے پاس theorem کی statement ہے chapter number 12 میں تو کہتا کہ آپ کے پاس کوئی بھی point ہو by sector پہ وہ اپنے angle سے ایک فاصلے پر ہوگا 30 وائل point 2 minus 3 کو دیکھو x positive ہے اور y value کیا ہے negative کس میں آگا first میں second میں third میں fourth میں very good یہ آپ پاس fourth quadrant ہے آپ یہاں پہ fourth کو click کر دیں next میں کہتا ہے factor of a4 minus 4 b4 اب a4 minus 4 b4 کے میں factor بناتا ہوں mcq number 31 ہے a4 minus 4 is factor a2 kia power 2 is 2 b power 2 kia 2 ka square 4 b kia b 2 b clear a2 plus b2 b2 a2 minus b2 b2 a2 b2 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 b2